بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فارم فٹ آج سپیشلی آپ کے لیے ایک ایسا ڈائیٹ پلان لے کے آیا ہوں میں جو کہ آج کل بہت سے لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں میرے کئی جاننے والے میرے کئی کلیگز جنہوں نے میرے سے بہت زیادہ پوچھا ہے کہ کوئی ایسا ڈائیٹ پلان بتاؤ جو کم سے کم ایک ہفتے میں یا دس دن میں ہم اچھا خاصہ اپنا وزن کم کر لیں تقریباً دس پندرہ کلو جو ہے ہم ایک ہفتے میں کم کر لیں تو وہ میں آپ کے لیے سپیشلی ایک ڈائیٹ پلان لے کے آئے ہوں وہ ہے نو سو کیلریز کا ڈائیٹ پلان اب اس ڈائیٹ پلان میں ہم نے کیا کیا لینا ہے اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں اس کے بارے میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگر آپ ڈائیٹ پلان لیتے ہیں کسی بھی قسم کا ڈائیٹ پلان اس کے پہلے جو آپ کو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت زیادہ زفری ہے تو اس لیے پلان بتانے سے پہلے میں کچھ چیزیں کچھ باتیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ میرا میرا مقصد جو ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے میں اس لیے آپ کو اس کی پہلے سی اگاہی دینا چاہتا ہوں آپ کو پہلے سے بتانا جاتا ہو کہ یہ جو ڈائیٹ پلان ہے لینے سے پہلے یا یوز کرنے سے پہلے آپ نے چند باتوں کا خیال لازمی رکھنا ہے کیونکہ اس قسم کا جو ڈائیٹ پلان ہوتا ہے وہ ڈاکٹر اپنی زیرے نگرانی وہ کرواتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور یہ ڈائیٹ پلان شروع کر دے اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک بندے کی مینٹین کیلریز جو ہیں وہ دو ہزار ہیں اور وہ اگر اپنا ڈیفیسٹ پہ جاتا ہے کیلریز ڈیفیسٹ پہ جاتا ہے تو وہ پندرہ سو کا ڈائیٹ پلان لے لیتا ہے وہ اس کے لیے سوٹے بلا ہے اسی طرح ایک بندے کی مینٹین کیلریز جو ہیں وہ اٹھارہ سو ہیں وہ اگر اپنا ڈائیٹ پلان لیتا ہے تو وہ تقریباً بارہ سو کا لیتا ہے تو چھے سو تک کا بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر سہزر آج جو ہے یا میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پانچ سو سے چھے سو تک کا ڈیفیسٹ وہ آپ کر سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں اب اگر آپ یہ نو سو کیلریز والا ڈائیٹ پلان لیتے ہیں جس کی مینٹین کیلریز دو ہزار ہیں اور وہ اگر یہ ڈائیٹ پلان استعمال کرتا ہے آپ اندازہ لگائے تقریباً گیارہ سو کیلریز کے قریب وہ ڈیفیسٹ پہ جا رہا تو وہ کتنا زیادہ آپ کی بوٹری کو نقصان پنچا سکتا ہے اسی طرح اگر آپ اٹھارہ سو جو آپ کی مینٹین کیلریز اٹھارہ سو ہیں اور آپ نو سو کیلریز کا ڈائیٹ پلان اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نو سو کیلریز کا ڈیفیسٹ جو اب آپ کے لئے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے اس لئے میں سیجسٹ یہ کروں گا کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے کسی نیوٹریشنس سے پوچھ کے پھر آپ یہ یوز کریے گا ایسے نہیں لیکن اگر آپ نے پھر بھی کرنا تھا اس کو ایک ہفتے سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ ایک ہفتے تک آپ کو انشاء اللہ دس پندرہ کلو بزن آپ کا کم ہوتے ہوتے آپ کو نظر آئے گا لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کریں گا تو آپ کی بوڈی آپ کی اندرونی سسٹم جو ہے آپ کا ڈیجیسٹیو سسٹم آپ کے کٹنیز آپ کے لیور اور اس کے لابے بڑے مسئلے مسائل اس میں پیدا ہو سکتے ہیں تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں لازمی پہلے بتاؤں چلیں اب بات کرتے ہیں ڈائیٹ فلان پر جو ڈائیٹ فلان میں نے اس کو تیار کیا ہے آپ کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی میں دو سے تین دانے دو سے تین سٹکس جو ہیں سینمون دارچینی کے ڈھکے رکھ دینی ہے صبح اٹھ کے جب وہ ساری رات کے بھیگے ہوں گے صبح اٹھ کے آپ نے وہ ہی پانی جو ہے سٹین کر کے اس کو اچھی طرح چھان کے آپ وہ پانی پی لیں کوشش کریں صبح یہ آٹھ ساڑھ آٹھ نو بچے تک حد نو بچے تک یہ کام آپ اپنا کر لیں اس کے بعد نے ہارموں پینا ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً گھنٹے والا آپ نے ناشتہ کرنا ہے اب ناشتے میں آپ نے کیا لینا ہے ناشتے میں ایک باؤل آپ نے آٹھ کا لینا ہے جو جو ہے وہ ایک باؤل آپ نے آٹھ کا لینا ہے جو کا یہ ہو گیا آپ کا صبح کا ناشتہ اب آپ نے گیارہ بجے کیا کرنا ہے گیارہ بجے آپ نے ایک کپ گرین ٹی کا لینا ہے اور ساتھ میں ایک ایپل لینا ہے ویسے تو میں سیپ کمانا کرتا ہوں کہ آپ سیپ نہ لیں لیکن یہ اس طرح کے ڈائیٹ پلین میں جسٹ دو سیپ جو ہے میں نے ایڈ کی ہیں وہ لازمی ہیں وہ ضرور ہیں آپ کے لئے کیونکہ اس میں بھی فائبر وغیرہ ہوتا ہے اس میں آپ کو آپ کے بوڈی کو ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد باری آگے لنچ کی لنچ میں آپ نے تین وائلڈ ایکس تین انڈے آپ نے ابلے ہوئے لنچ میں لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تقریباً آپ ایک کھیرہ کھا لیں گرین ویجیٹیبل لے لیں اس میں آپ کی بند گو بھی ہے اس میں پھول گو بھی کہہ لیں بروکلی ہے جس ایریے میں بروکلی اویلیبل ہے کیونکہ یہ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتی وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لنچ جو ہے آپ کا کیا ہو گیا تین وائلڈ ایک اور ساتھ میں ایک کھیرہ وہ لازمی ہیں ساتھ میں یا گرین ویجیٹیبل لے لیں کیرٹ لے لیں یا آہ بروکلی یا یا بند گو بھی وغیرہ آپ گرین ویجیٹیبل یہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد باری آگئی ایوننگ کی ایوننگ میں آپ نے کیا کرنا ہے ایوننگ میں آپ نے تقریباً پانچ بجے تک چھ بجے تک پانچ چھ بجے آپ نے ایک ایپل لینا ہے دوبارہ ایک ایپل اس کے ساتھ آپ نے ایک کپ گرین ٹی کا پینا ہے ہاف اینار کے بعد ایک ایپل کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے ایک کپ گرین ٹی کا لینا ہے اس کے بعد باری آگئی نائٹ کی رات کی رات میں آپ نے کیا کرنا ہے رات میں آپ نے پھر وہی تین انڈے بائل کیے ہوئے تین ابلے ہوئے انڈے کھانے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے گرین ٹی لینی ہے آپ اگر ایک کپ گرین ٹی کا لیتے ہیں تو اس میں جسٹ دو سے تین کیلریز ہوتی ہیں اس سے زیادہ کیلریز نہیں ہوتی تو آپ اس کو بار بار گرین ٹی کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو یہ سارا کچھ بتایا اس کے علاوہ جو آپ نے مین احتیاط کرنی ہے وہ دو ہیں ایک تو صبح آپ نے ارلی اٹھنا نو بجے تاکہ آپ نے یہ سارا سلسلہ شروع کر جانا ہے اور رات کو آپ کھانے سے کم سے کم چار گھنٹے پہلے کم سے کم چار گھنٹے پہلے آپ اگر بارہ بجے سوتے ہیں تو آپ آٹھ بجے تک اپنا سارا میل جو ہے وہ اس کو کھا لیں اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا اگر آپ کو بوگل پھر بھی لگتی ہے آپ گرین ٹی دوبارہ لے سکتے ہیں آپ پانی جتنا مرضی پیئیں پانی جو ہے اس ڈائٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہماری جو باڈی ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ سے ہی پانی آہ حاصل کرتی ہے جو ہماری باڈی میں سارا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کاربو ہائیڈریٹس نہیں لے رہے اسی لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ پانی کا جو انٹیک ہے وہ بہت زیادہ ہو پانی آپ نے بہت زیادہ پینا اس میں اگر آپ کو میں مشورہ دوں تو آپ ہر دو گھنٹے بعد ایک گلاس آپ لازمی لیں پانی کی کمی نہیں آپ نے کرنا دینی اور انڈ پہ پھر یہی بات کروں گا کہ اس ڈائٹ پلان کو آپ نے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں کرنا انشاءاللہ ایک ہفتہ اس کو پروپر کرنے سے آپ کا دس سے بندہ کلو وزن کم ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا اس کے علاوہ جو چھوڑنے والی چیزیں وہ تو آپ کو بتا کہ کسی قسم کی چینی کسی قسم کی آپ کے کالڈرنگ آپ کے فاس فوڈ آپ کے پروسیس فوڈ اور آپ کی فرائی چیزیں یہ سب آپ کی بند ہیں جس یہ آپ ڈائیٹ پلان لیں ایک ہفتے کے لیے اب یہ جو ڈائیٹ پلان میں نے آپ کے لیے بنایا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک باول جو ہم نے آٹس کا لیا ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ اس میں کیلوریز ہیں چھے انڈے ٹوٹل ہم نے پورے دن ملیا اس میں تقریباً چار سو پچاس کے قریب ہمیں کیلوریز ملیں گی اور اگر ہم جو ایپل کی بات کرے دو ایپل ہیں نورمل سائز کا بھی ہو تو تقریباً اس میں دو سو دس کے قریب آپ کو کیلوریز ملتی ہیں اور جو میں نے آپ کو سبزیاں کی بات کی کوکمبر کی گرین ویجیٹیبل کی بروکلی کیرٹ کوئی بھی آپ جو یوز کرتے ہیں اس کو اگر آپ ٹوٹل کیلگولیٹ کریں اپروکسی میٹری تقریباً اسی کے قریب آپ کو کیلوریز ملتی ہیں گرین ٹی کی کیلوریز جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کی کیونکہ وہ دو سے تین کیلوریز ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر آپ یہ سارا ڈائیٹ پلان دیکھتے ہیں اس کو کیلوریٹ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے تقریباً نو سو کیلوریز کا یہ ایک ڈائیٹ پلان سپیشلی لیڈیز کے لیے جنٹس کے لیے سب کے لیے یہ سوٹیبل ہے اچھا ڈائیٹ پلان ہے لیکن اس کو آپ ہفتے سے زیادہ نہیں کریے گا امید کرتا ہوں اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگر فائدہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو مل سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ